ڈی ایل یعنی کہ خراب کولیسٹرول دیکھئے کولیسٹرول دو طرقہ ہوتا ہے جب آپ کو دل کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تب آپ جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو اس میں لپٹ پروفائل کرائے جاتا ہے اور لپٹ پروفائل کے اندر آپ کو دو چیزیں ملتی ہیں ایک ملتا ہے ایچ ڈی ایل اور ایک ملتا ہے آپ کو ایل ڈی ایل اب ایچ ڈی ایل کیا ہے ایچ ڈی ایل کو مانا جاتا ہے یہ گوڈ کولیسٹرول ہے جبکہ لڈی ایل کو بیڈ کولیسٹرول کہا جاتا ہے اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایچ ڈی ایل کیا ہے تو یہ ہے ہائی ڈینسٹی لپو پروٹین اور جو لڈی ایل ہے وہ ہے لو ڈینسٹی لپو پروٹین تو یہ لور ڈینسٹی لائپو پروٹین ہے وہ بوڈی کے لیے آپ کے دل کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ جم جاتا ہے آپ کے شراؤں کے اندر جم جاتا ہے اور آپ کے شراؤں کے اندر جمنے کے بعد میں یہ رکت کے پرواہ کو عورودت کر دیتا ہے یعنی کہ آپ کے خون کے بہاو کو روک دیتا ہے اور وہاں پر آپ کو ہرٹ اٹیک آنے کی سنبھاب نہ پڑ جاتی ہے جب اس طرح کی دکت ہوتی ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو کئی طرح کی بائی پاس سرجری کرنے کے لیے بولتا ہے یا کبھی کبھی نوبت اسٹنٹ ڈالنے تک آ جاتی ہے تو کبھی اس سے بھی زیادہ اوپن ہرٹ سرجری کے لیے آپ کو کہا جاتا ہے آج میں آپ کو ایسا فارمولا دینے والا ہوں جو آپ کے ایل ڈی آل کو جو آپ کا بیڈ کولیسٹرول ہے اس کے پوری طرح سے آپ کی شراؤں سے آپ کی آپ کی دھمنیوں سے دل کے والو سے نکال کر پھیک دے گا بوڈی سے باہر نکال دے گا جیہاں انشاءاللہ تو دیکھئے نقصہ نوٹ کر لیجئے اس کا بہت آسان سا نقصہ ہے آپ کو کیا کر رہا ہے یہ دھیان دیجئے دیکھئے آپ کو سب سے پہلی چیز جلنی ہے وہ ہے کور تمبا جس کو اندرائن کا پھل کہتے ہیں یا پھر اس کو ہنزل بھی کہا جاتا ہے تو ہنزل اندرائن یا کور تمبا تمبا اس میں جو بھی آپ جس بہشہ میں بھی سمجھتے ہوں آپ اس کا پھل لے لیجئے تازہ پھل لے لیجئے اس کا اور اس کے بعد میں اس کا چھلکہ اتارنے کے بعد میں اس کا گودہ جس کو شہم بولا جاتا ہے شہم اس شہم کو آپ نکال لیجئے اس میں سے بیج کو الگ کر دیجئے بیجوں کو الگ کر دیجئے ٹھیک ہے بیجوں کو الگ کرنے کے بعد میں آپ کو اگلا جو قدم اٹھانا ہے وہ کیا ہے اس کے بعد میں دیکھئے کتنا لینا ہے یہ آپ کو تقریباً ایسے سمجھ لیجئے لگ بگ دو سو پچاس گرام کے قریب یہ آپ کا شہم ہونا چاہیے توٹل جو گودہ ہونا چاہیے اس کا دو سو پچاس گرام ہونا چاہیے ٹھیک؟ تو یہ تین چار پیس میں سے نکل آئے گا اتنا اور اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو دیکھئے آپ کو لینا ہے ادرق کا رس آپ کو لینا ہے نیبو کا رس اور آپ کو لینا ہے لہسن کا رس ٹھیک ہے اور آپ کو لینا ہے سیب کا سیر کا یہ چار چیزیں اور ان چار چیزوں کو لینے کے بعد میں اور آپ کو اس کوڑتمبے کے چھوٹے چھوٹے جو پیس بنائے ہیں آپ نے اس کو جو شہم نکالا ہے اس میں گودہ نکالا ہے وہ اس میں آپ ڈال دیجئے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ اس میں دو کپ شہد اصلی اس کے اندر ڈال دیجئے باقی ارکتے نے لیے ہیں آپ نے ایک ایک کپ لیا ہے کوڑتمبہ کا جو گودہ لیا ہے آپ نے دو سو پچاس گرام لیا ہے پھر اس کو آپ ڈال دیجئے سب کو مکس اپ کر دیجئے مکس اپ کرنے کے بعد میں کسی اس کو گھڑے میں کسی مٹی کے برطن میں اور مستمل ہونا چاہیے اس لیے بات کا خیال لکھئے گا کہ وہ مٹی کے برطن مستمل ہونا چاہیے یعنی استعمال کیا ہوا ہونا چاہیے نیا گھڑا لائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ سارے ارکوں کو پی جائے گا اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا کچھ بھی نہیں ملے گا تو وہ جب پی جائے گا پینے کے لیے بنا رہے ہیں آپ اپنے لئے اور وہ پی جائے گا تو پھر آپ کو فائدہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے مستمل گھڑا لینا ہے جو استعمال کیا ہوا ہو کئی سال سے استعمال ہو رہا ہو تو وہ پھر پیتا نہیں ہے اس کا پیٹ بھرا ہوتا دل بھرا ہوتا تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کس برطن کو لے کر یا پھر آپ کو یہ در ہو کہ یہ پی جائے گا اور مستمل برطن گھڑا نہ ملے تو آپ شیشے کا برطن لیجئے شیشے کا مرتبان لیجئے شیشے کا کوئی بڑبہ لیجئے برطن لیجئے اس میں ڈھاکی ہے اس کو بند کریئے ڈھکن لگائیے اور کپڑا پان دیجئے اس کے اوپر اور اس کو آپ کسی مٹی میں دفن کر دیجئے مٹی میں دفن کر دیجئے تھوڑا سا ایک فٹ کی گہرائی میں باز زیادہ نہیں اس کو دفن کر دیجئے چالیس دن تک اس کو دفن رہنے دیجئے اور چالیس دن کے بعد میں نکال کر اس کو چھان لیجئے چھاننے کے بعد میں آپ کو اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو آپ کو ایک چمچ جو ٹیول سپون ہوتا ہے بڑا چمچ ہوتا چھوٹا چائے کا چمچ چھوٹا ہوتا ہے اس سے بڑا چمچ ہوتا ہے جسے چاول وغیرہ کھایا جاتا ہے جس کو ٹیول سپون بولا جاتا ہے وہ لیجئے اور آپ کو ایک سے دو چمچ تھوڑے سے گرم پانی میں آدھا کب گرم پانی مملا کر صبح اور شام دون وقت استعمال کریے آپ کا کولیسٹرول کا لیول کچھ بھی ہو گیا ہوا دیکھیں ستر سے سو تک یہ اس کا جو ریٹ ہے لیجئے 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 لیکن ستر جو ہے وہیں پر آپ کو رہن جائے گی ستر پچھتر اسی تک ہو جائے کوئی دیکھت نہیں ہے اس سے اوپر جب بڑھتا ہے تو خطرے بڑھتے ہیں اور جو سو سے اوپر نکل جاتا ہے تو خطرہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ کا ال ڈی ایل کتنا بھی ہو گیا ہو جائے سو سے ڈی ایڑ سو ایک سو پچاس ایک سو ستر ہو گیا ہو اس کے بعد بھی آپ کو یہ نسخہ بہت زیادہ کام کرے گا اور انشاءاللہ کچھ دن کے رگہ رگہ دار استعمال سے تقریباً دو تین مہینہ تو دوہ لینے ہی پڑھتی ہے دو تین مہینے کے استعمال سے انشاءاللہ یہ بیواری آپ کی کولیسٹرول پوری طرح سے ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کا کیا فائدہ ہوگا دیکھیں دل کو مضبوط کرتا ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی رگوں کو جسم کی رگوں کو کھولتا ہے اور آپ کے پاچھن کو درست کرے گا اور آپ کی آل ور ہیلس انشاءاللہ بہت بڑیا ہو جائے گی اور یہ خطرہ اور آپریشن کا خرچہ یہ سارا کچھ سب کچھ بچ جائے گا انشاءاللہ تو اس کو استعمال کریے اس کو بنائیے اور استعمال کریے لوگوں کو دیجئے لوگوں تک یہ رسطوں کو پہنچائیے اور دعائیں لیجئے دیکھیں انشاءاللہ پھر ملائیں باہر ڈاکٹر آتر شیبانی کو اجازت دیں السلام علیکم